اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کا کلر چینج کیا ہے اور یہ ڈل گرینش گولڈ کلر ہے اور پینٹ بھی ہمارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ابھی پھول زارہ نے فرشت ہویا ہے اور دھوپ بھی اچھی تھی تو باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم سبھی شام کے ٹائم پھر میں نے دوبارہ ویلوگ بنانا سٹارٹ کیا تھا شام کو میری بہن کے سسر آ گئے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پہلے سب سے پہلے ان کے آگے فروٹ سرف کیا تھا اور امی نے بنا کر رکھے ہوئے تھے چکن اور آلو کے کٹلس پھر تھوڑی دیت کے بعد ہی میں نے وہ فرائی کر دیئے تھے بزار سے پھر ساتھ میں چکن پیس بھی منگا لیے تھے تو جلدی جلدی پھر ہم نے یہی کھانا سرف کیا تھا جو گھر میں کچھ بنا ہوا تھا اور بزار سے منگا لیا تھا اس کے ساتھ ہی بھائی نے نئی ڈائننگ ٹیبل لے کر دی ہے اور عادت ہو گئی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانے کی تو رمضان سے پہلے ہی بھائی نے ڈائننگ ٹیبل لے کر دی ہے اور تاکہ ہم روزہ جو ہے وہاں پہ کھول سکے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ پہلے بھائی اور امی جا کر آرڈر دے کر آئے تھے اور پھر ڈیلیوری ہوئی تھی تو اسی وقت ڈیلیوری ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے تھے اور نئی ڈائننگ ٹیبل بھی وہاں پر سیٹ کی تھی ساکھ میں اور اسی جگہ پر نئی ڈائننگ ٹیبل سیٹ کی ہے جہاں پر پہلے پرانی رکھی ہوئی تھی اور بلکل سیمپل ڈائننگ ٹیبل لی ہے اتنی ڈیزائننگ پسند نہیں ہے تو جو سیمپل ڈیزائن ہے وہ ہی ہمیں پسند آیا تھا اور سائز بھی مناسب لیا ہے جو کہ اس جگہ پر سیٹ ہو جائے اور اچھا لگے یہاں پر اکیوئی نئی ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ اچھی لگے کیسی ہے آپ سب لوگ تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں رمضان سے پہلے ہی بھائی نے کہا کہ ڈائننگ ٹیبل لے لیتے ہیں کیونکہ ایک آتت سی ہو گئی ہے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کی وانا یہ تو نہیں ہے کتنی ضروری ہو بس یہ ہے کہ اب یہاں پر آدت ہے تو اس کے پر رمضان سے پہلے ہی یہ ڈائننگ ٹیبل لے لی ہے اور اب بیٹھ کر کینو کھا رہی ہوں کینو کا موسم اب جانے والا ہے تو اس موسم میں یہ کینو بہت اچھے لگتے ہیں میٹھے میٹھے سے رسی لے کینو اور سپیشل جو ہے نمک وہ بھی کالے والا یہ دیکھیں گے میں سپیشل لیتی ہوں اور اس کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی ایک مزا ہے یہ ہے نیکسٹے اور کھانا ہمارا بنا ہوا ہے اور اب بھابی نے ابھی ابھی سیلٹ بنا کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی آج ہم نے جانا ہے شادی پر گاؤں کی شادی تھی تو اس لیے پھر ہم نے جلدی جلدی سے کھانا کھایا اور پھر ہم ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ تھوڑا سا سفر پی تھا اتنی دور تو نہیں جانا تھا ساتھ میں ہی گاؤں ہیں ملتان کے ساتھ ہی شوجاباد تو اسے سائٹ پر شادی تھی ویسے بھی شادی جو ہے وہ سنڈے کے دن کو تھی تو چھٹی تھی میری بیٹی کو بھی پھر سب بھی ہم جو ہے وہ شادی اٹین کرنے گئے تھے اور پھر جلدی ہی شام کے ٹائم فری ہو گئے تھے پھر واپسی پہ ہم گئے تھے میکڈونل اور وہاں سے ہم نے جی بریف تھرو کے ذریعے آرڈر کیا تھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ہم چلے گئے تھے سی ایس ٹی کنٹین اور وہاں جا کر ہم نے چائے بھی پیئی تھی اور خوب انجوائے کر کے ہم آئے تھے اور یہ اس سے نیکس ٹی ہے اور نیکس ٹی پھر ہم چلے گئے تھے بہن کے گھر اور یہ ہم گئے تھے شام کے ٹائم بہن کے گھر گئے تھے اور ماشاءاللہ سے آج کل موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے دو دن سے ملتان میں اور یہ دیکھیں جی لیمن کا جو پودا ہے اس نے کتنا اچھا بور اٹھایا ہوا ہے اور ہر چیز ہی گرین سی ہو گئی ہے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے اور ویسے بھی اب بہار کا موسم ہے تو دو دن پہلے تو اتنی گرمی تھی کہ لگتا تھا کہ بہار کا موسم جو ہے وہ آئی نیرہ تو ڈریکٹ گرمی آ گئی ہے لیکن شکر ہے بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے موسم اچھا ہو گیا ہے اور تھوڑی سی بہن نے کچن میں چینجنگ کی ہے نیچے جو ہے وہ میٹ پچھا دیا ہے تو اس سے یہ ہے کہ فرش بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے جاتے ساتھی بہن نے چکن پلاؤ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم نے کھایا ہے اس کے بعد بہن نے بنائی تھی چائے اور پھر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد چائے پیتی اور پھر شام کو ہی بہن نے کھانا پھر مانگوایا تھا باہر سے اور کچھ گھر میں جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی سرف کیا تھا اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری جو خالہ کی بیٹی ہیں میری بہن کی جو نند ہیں ان کی ساس آئی ہوئی تھی اور وہ میٹھی ٹکیاں بہت اچھی بناتی ہیں تو ان کی ٹکیاں بہت مزیدار تھی پہلے تو وہ گھر سے بنا کر آئی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کر آئی تھی ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں بنا کر دیں تو وہ ہمارے لئے سپیشل ہی بیٹھ گئی تھی بنانے کے لئے میٹھی ٹکیاں اور وہ میٹھی ٹکیاں بہت اچھی بناتی ہیں جو کہ اندر سے نرم ہوتی ہیں اور باہر سے خستہ ہوتی ہیں تو انہوں نے میدے میں ڈالی تھی بلائی دودھ کے ساتھ اسے گوندھا تھا اور چینی ڈالی تھی میدے میں اور اس کے ساتھ آئیل بھی ڈالا تھا تھوڑا سا تو یہ انہوں نے کپ کے حساب سے میدہ منگوایا تھا اور اس میں تھوڑی سی سوجی بھی ڈالی تھی میں نے جلدی جلدی سے آپ لوگوں کو مقتصر سے دکھا دیا ہے شورٹ دکھا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا اس میدے کو گوندھتے ہوئے اور جب امیزہ گوندھ گیا تھا تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ پر رکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسے اپنا ایک دو گھنٹے کے لئے ریسٹ پر رکھیں لیکن ہمیں صبر بلکل نہیں ہو رہا تھا ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی ٹیکیاں جو ہے وہ فرائی کر کے دیں حلکہ ہم پہلے بھی کھا چکے تھے ٹیکیاں لیکن ہمارا دل ہی نہیں بھر رہا تھا میٹھی ٹیکیاں جو ہے وہ امی بھی بہت اچھی بناتی ہیں امی بھی جو ہے وہ اکثر بناتی ہیں میٹھی ٹیکیاں لیکن جو آنٹی ٹیکیاں بناتی ہیں وہ تو بہت ہی اچھی بناتی ہیں تو ہم نے پھر ان سے کہا تھا کہ ہمیں بنا کر دیں گوند کر دیں آٹا اس کا اور ساتھ میں کزن کا بیٹا آیا ہوا ہے وہ بھی بیٹھ کر کھیل رہا تھا اور ما شاء اللہ سے اب وہ آپ کرولنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی محمد سعود آیا ہوا تو ہم تب بہن کے گھر جائے کیونکہ اس پہ آنے سے پھر ہم اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اور اسے بھی کھیل لیتے ہیں اور اس کی ما شاء اللہ سے یہ کیوٹ کیوٹ سی پیاری پیاری سی حرکتیں جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور اتنی دیر میں وہاں پر آٹا گون رہا ہے میٹھی ٹیکیوں کا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر سب جمع ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹا کیسے گونتے ہیں کیونکہ جو آنٹی ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کتنا حساب ہونا چاہیے میدے کا سو جی کا تو امی یہی دیکھ رہی تھی تاکہ نیکس ٹائم بنائیں تو ان کی ٹیکیاں اور بھی اچھی بنیں اور یہاں پر پھر ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آنٹی ہمیں فرائی بھی کر کے دیں پھر تھوڑی سی ٹیکیاں ہم نے فرائی کروائیں تھی اور اگر ریسٹ کر کے ہم یہ ٹیکیاں فرائی کرواتے آنٹے کو دو تین گھنٹوں کا ریسٹ ہوتا تو بہتی اچھی فرائی ہوتی اور ان کی شیپ بھی خراب نہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑی سی پھر ہم نے فرائی کروائیں تھی اور کھانے میں بہت ہی مزہدار تھی بہت زیادہ ہی اور آنٹی جو ہے میٹھی ٹیکیوں کے ساتھ ساتھ ڈولی کی روٹی بھی بہت اچھی بناتی ہیں ملتان کی جو مشہور ہے ڈولی کی روٹی تو وہ بھی آنٹی بہت اچھی بناتی ہیں ان کے جو ہاتھ میں بہت زیادہ لذت ہے اور سپیشل سب بھی آنٹی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ڈولی کی روٹی بنواتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھی بناتی ہیں اور خوب میری بہن کے گھر رونک لگی ہوئی تھی میری بہن کی جو ہے نند بھی یہیں پر آگئی تھی اور سب ہی بیٹھ کر یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے ان کا طریقہ کہ وہ کیسے بنا رہی ہیں اور ٹکیوں کو جو ہے وہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے اور آپ بھی ٹکیاں جو ہیں وہ بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ میٹھی ٹکیاں اور بنا کر رکھ دو تو یہ خراب بھی نہیں ہوتی کافی عرصے تک چل سکتی ہیں بس انہیں یہ ہے کہ آپ فود سیور میں رکھ سکتی ہیں اور میمانوں کے آگے بھی سرف کر سکتی ہیں یہ میٹھی ٹکیاں اور بہن کے گھر ہم رہی تھے رات تک رات کا کھانا کھا کر پھر ہم گھر آئے تھے بہن کے گھر کے ساتھ ہی چپلی کباب ملتے ہیں چکن کے اور بیف کے تو بچے جو ہیں وہ چکن کے چپلی کباب شوک سے کھاتے ہیں سپیشل میری بیٹی تو اسے بیف کے پسند نہیں ہے لیکن وہ چکن کے شوک سے کھاتی ہے تو خالہ نے اس کی فرمائش پر چکن کے بھی چپلی کباب مانگائی تھے اور بیف کے بھی اور ساتھ بھی ہی چکن کا کیمہ بنا ہوا تھا کیمہ بھنڈی کھانا کھایا تھا اور سالن بھی بہت ہی مزیدار تھا گھر کے سالن تھے اس لیے ہمیں تو سالن گھر کے زیادہ شوک سے کھائی تھے اور میٹھی ٹکیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں خستہ سی اور بہت ہی مزیدار پھر تھوڑی دیر کے بعد بہن نے کھانا لگا دیا تھا اور کھانا کھاتے ہی پھر ہم آ گئے تھے گھر اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ یقین ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اوکے جی اب دید یہ اجازت انشاءاللہ تعالی ملوں گی نیکسٹ فلوگ میں اوکے جی اللہ حافظ